دسمبر دو ہزار انیس جب پورے دیش میں اور پردیش میں سی اے اور این آر سی کے خلاف جگہ جگہ پروٹیسٹ ویرود اور پردرشن ہو رہے تھے اسی دوران بجنور میں بھی چاشری کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں نے سی اے کے خلاف اپنا ویرود درج کر آیا تھا لیکن اس سارے پرکرن میں یہ ہوا کہ کچھ شرارتی تتونی سیویل لائن اور انہیں دوسری جگہوں پر آگ جنی کی اور سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کا کام کیا جسے یہ پروٹیسٹ ایک ببال میں تبدیل ہو گیا اور اس پورے پرکرن میں بجنور پرشاسن نے مکھے آروپی کے روپ میں قاضی پاڑے کے آدل کو چنہد کیا اور ان کو مکھے آروپی بنا دیا گیا بعد میں پرشاسن نے آدل پر پچیس ہزار کا انعام بھی رکھا تھا نو جولائی دو ہزار اکیس کو ایس ٹی ایف بریلی اور بجنور کی پولیس کی سنیوکتی ٹیم نے آدل کو گرفتار کیا لیکن دس جولائی دو ہزار انیس کو آدل کو پولیس نے ریلیس کر دیا اور ان کے گھر بھیج دیا اس پورے معاملے میں کون کون سے داؤ پیچ سامنے آئے اس پر زیادہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آدل کے وکیل نوید ہیں وہ ہمیں ساری جانکاری دیں گے کہ کیا رہا نوید صاحب کیا پورا معاملہ رہا کہ پولیس نے اریس کیا اور اب ان کو ریلیس کر دیا گیا دیکھیں یہ معاملہ کچھ نہیں تھا یہ ایک ویدھک تروٹی تھی آدل کے جتنے بھی معاملے تھے اس میں سمیں چاشر داخل ہو چکے تھی اور جب وہ چاشر داخل ہو جاتی ہے تو کسی بھی ملزم کو سمن کے دوارہ طلب کیا جاتا ہے اسے پولیس کو پکڑنے کا کوئی رائٹ نہیں رہتا اسی بات کو لے کر ہم لوگوں نے اپنا بکش رکھا اور جس میں ہماری بات کو مانا گیا اور آدل کو ریلیس کر دیا تو کہنا یہ ہے کہ پولیس کو یہ confusion رہا یا یہ پولیس کی غلطی رہی کہ انہوں نے آدل کو arrest کیا یہ جانکاری کا بہاو رہا میں یہ کہوں گا اس میں پولیس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے پولیس کو لیگل جانکاری نہیں تھی پولیس کو لیگل جانکاری کا بہاو تھا جس کے قارن یہ کیا جائے پولیس کو لیگل جانکاری کے ابحاو کی وجہ سے انہوں نے آدل کو اٹھا لیا ان کا بلکل یہ authority نہیں تھی اور زیادہ بات چیت کے لیے آدل میرے ساتھ ہے آدل تمہیں پولیس نے arrest کیا اور آج تمہیں پولیس نے release بھی کر دیا اس پورے ایک دن میں تم نے کیا feel کیا کیا محسوس کیا دیکھیں مجھے بریلی ایسٹی ایپ نے میرے گھر سے ہی مجھے اٹھا کے لے گئے وہ تقریباً دوپیہ ڈیڑھ بجے قریب پھر اس کے بعد مجھے code میں وہاں پر جب لے کر گئی تو میری وہاں پر code میں پیشی ہوئی پیشی کے دوران جب جسا بیٹھے وہاں پر ان بعد تم کو release بھی کر دیا گیا کیا تم نے ایک دن میں محسوس کیا کیا سوچ رہے ہو دیکھیں مجھے نیای ایالی پر پورا بھروسہ تھا اور وہ بھروسہ مجھے پورا ملا اور مجھے پولیس اٹھا کے گھر سے لے گئی تھی ایسٹی ایپ بریلی مجھے لے گئے تھے کل دوپیہ ڈیڑھ بجے کے قریب گھر سے اٹھا کے ان لوگوں نے میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں لگایا اور مجھے جس طرح سے امید تھی کوٹ سے وہ مجھے release ملا اور مجھے release کر دیا گیا اور اس کا شکر میں اس کا شکر گزار ہوں کہ پرشاشن کی طرف سے بھی میری بہت مدد رہے گی آپ کیسا فیل کر رہے ہو گھر آنے بہت اچھا فیل کر رہا ہوں تب تو تینشن ہو رہی ہوگی جب پولیس نے اٹھایا جی جب پولیس نے اٹھایا تھا تو یہ تھا کہ بھئی جیسے پہلے مقدمے لگا دیے گئے کبھی اور مقدمے لگا دیے گئے لیکن اب میرے اوپر سارے مقدمے جس صاحب نے refuse کر دیے پھر ایس پی صاحب نے مجھے release کر آیا اور میرے گھر والوں کے support کر دیے اور تھوڑی بات چیت کے لیے آدل کی مدر ان کی والدہ سے ہم بات کریں گے وہ بھی کافی سمیسے اپنے بیٹے کے سممند میں تکلیف کو جھیل رہی ہیں آنٹی آدل اب گھر آ گیا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا فیل کر رہی ہوں یہ لگا کرم ہے کہ اس نے مجھے مطلب اس کی طرف سے مجھے انصاف ملا میں اس لائق نہیں تھی میں بہت پریشان رہی اس کے اس میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اسی چکر میں میرا آپریشن بھی ہونا ہے اور آج میں بہت خوش ہوں آج میرا بچہ میرے گھر آ گیا یہ جو ہے یہ نہیں تھا کسی اس میں اسے ویسے ہی فسایا گیا اور یہ میں نے اس میں بھی بتایا ہے پہلے اس میں بھی جو نیوز چلی ہیں اس میں بھی یہی بات ہے آج بھی یہی بات کہوں گی اس کا جھوٹا فسایا گیا تھا وہ دوسرا آدل تھا وہ جیل کاٹ کے آ چکا یہ نردوش تھا میرا بیٹا اس کی کوئی غلطی نہیں حالانکہ آدل نے اور اس کے پریوار نے اس پورے پرکرن میں بے حد تکلیف کا سامنا کیا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ان کو جھیلنی پڑی مان سمان کی بھی شتی ہوتی ہے لیکن آج آدل کے گھر واپس آ جانے پر ان کے گھر میں اور پورے محلے میں جشن کا محول ہے اور آدل اپنے گھر میں آ کر بے حد خوش ہیں ناہیت فاطمہ بولتا بیجنور موسیقی